گجرات کے کئی حصوں میں مونسون دستک والریڈی دے چکا ہے جبکہ گجرات کے کئی شہروں میں پری مونسون کی بارش ہو رہی ہے گھاندینگر میں اچانک بوسم کی کروٹ سے محول پوری طریقے سے بدل گیا وہاں شام کے وقت آسمان میں گھنے کالے بادل چھائے گئے اور پھر اندھیرہ بھی ہو گیا آسمان میں بجلی چمکتی رہی وہی ممبئی میں مونسون نے وقت سے پہلے پہنچ کر لوگوں کو سپرائز ضرور دیا ہے جس کے بعد امس سے جوج رہی مایانگری بارش کی فواروں سے تھوڑی ٹھنڈی ضرور ہو گئی رات کے وقت بھی کئی علاقوں میں زوردار بارش ہوئی حالانکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں انتر بھارت ہیٹ ویب سے لگاتار جوج رہا ہے چپیٹ میں ہیں دلی اور اس کے آس پاس کی شہروں کو پادلوں کا انتظار ہے مگر موسم بیباگ کی اگر مانے تو دلی کے لیے فیلال راحت ابھی دور نظر آ دی ہے موسم بیباگ میں دلی میں اگلے ساب دنوں تک ہیٹ ویب کا آرنچ الٹ جاری کر دیا ہے یعنی اگلے کچھ دنوں تک دلی والوں کو اور سابدھانی بھرتنے کے زردہ ضرورت ہوگی اتر بھارت میں جاری غرمی کی تپش نے انتیس سا جون کے آس پاس مونسون کے دلی پہنچنے کی انمان جتا ہے تو اتر بھارت کے شہر گرمی سے جھلس رہے ہیں تو دکشن کے راجہ بارش سے تربتر ہیں تو چلیے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ مونسون اب تک کہاں کہاں پہنچ چکا ہے اور کہاں ان بادلوں کا بھی انتظار ہو رہا ہے دیش کے نقشے سے سمجھیں تو کیرل میں مونسون وقت سے پہلے ہی پہنچ گیا تمیلناڑوں میں بھی جم کر مونسون کے بادل برس رہے ہیں مونسون نے کنناٹک کے زیارتار علاقوں کو کور کر لیا ہے انترپدیش کے زیارتار علاقوں میں مونسون کی بارش ہو رہی ہے تیلنگانہ کے ادھیک تر علاقے مونسون وہاں پر دستک دے چکا ہے اس کے علاوہ مہاراستر کی اگر بات کریں تو یہاں کے تمام علاقے مونسون والی رہت محسوس کر رہے ہیں باقی جگہوں کی اگر بات کریں تو گجرات ایم پی چھتیس گل میں مونسون پندرہ جون تک دستک دے گا اس کے علاوہ مونسون کی جو رفتار ہے یہی رہی تو پندرہ جون کو جھارکنڈ اور بیہار کو بھی گرمی سے رہت مل جائے گی یعنی کہ سمبھتہ اگر مانے تو اب مونسون جلد ہی آ جائے گا یعنی کہ تھوڑا انتظار اور کرنا ہوگا راجستان, یوپی اور اتراخنڈ کی بات کریں تو مونسون کی بارش پچیس جون کے بعد ہی نصیب ہو پائے گی ہمارچل اور کشمیر کی اگر بات کریں تو یہاں بھی بادل پچیس جون کے بعد ہی برسیں گے ڈلی, ہریانہ اور پنجاب کی بات کریں تو یہاں انتیس جون تک بارش کے آثار ہیں تو اس طریقے سے مونسون کا انتظار اب کچھ ہی وقت کا بچا ہوا ہے اور بہت جلد یہ انتظار ختم ہو جائے گا کالے گھنے بادل اور تیج ہواوں کے ساتھ جوردار بارش کے یہ بوندے لوگوں کے لیے راحت بن کر آئی یہ تصویریں دیش کے پشم راجے مہاراشتھ اور گجرات کی ہیں جہاں بادلوں کے برسنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے چند روز پہلے تک دیش کے یہ دونوں راجے بھیشن گرمی کی گرفت میں تھے اور لوگ بے سبری سے مونسون کی راہ دیکھ رہے تھے ان لوگوں کا انتظار اب کھت ہو چکا ہے کیونکہ مہاراشتھ میں جہاں مونسون کی بارش شروع ہو چکی ہے وہیں گجرات کے کئی حصوں میں پری مونسون بارش سے موسم سہانہ ہو کیا ہے موسم بیبھا کا کہنا ہے کہ گجرات میں اب کبھی بھی مونسون کی انٹری ہو سکتی ہے آنے والے 48 گھنٹے میں جو ساؤت ویسٹ مانسون ساؤت گجرات کے کچھ بھاگ میں پرویس کرے گا آنے والے 48 گھنٹے میں ساؤت گجرات کے کچھ بھاگ میں جو رین فال دیا گیا ہے وہ لائٹ سے موڈرٹ رین فال دیا گیا ہے آج کے لیے اور کل کے لیے ساؤت گجرات کے لیے جو رین فال دیا گیا ہے وہ لائٹ رین کا مونسون مہاراشتھ تک پہنچ چکا ہے مہاراشتھ کے کئی حصوں میں بارش کا دور شروع ہو چکا ہے ممبئی میں تو آنوان سے دو دن پہلے ہی مونسون نے دستک دے کر لوگوں کو گرمی سراحت دلا دی ہے حالانکہ اس راحت والی پارش کے چلتے ممبئی کے کئی علاقوں میں پانی بھرنے سے لوگوں کو پریشانی بھی اٹھانی پڑ رہی ہے یعنی مونسون کی رفتار قائم ہے وہ تیجی سے پشم کی اور پڑ رہا ہے اگلے دو سے تین دن میں ہمارے امید ہیں کہ مونسون اور تھوڑا سا ایڈوانس کر سکتی ہے بیسٹ کے طرف جیسے ساؤت گجرات اور مہاراشتر کا تھوڑا اور حصے میں آ سکتی ہے اس بیچ موسمی بھاگ نے اپنی تاجہ بھوشوانی میں اتر بھارت کے لیے پھر سے ہیٹ ویب کا الرڈ جاری کیا ہے موسمی بھاگ کا کہنا ہے کہ تاپمان ایک بار پھر 47 ڈگری کو چھو سکتا ہے ٹھیک ہے ابھی جیسے ہم پہلے سے بتا رہے تھے ایک فرش سپل آف ہیٹ ویب شروع ہو گئی ہے نورت انڈیا میں آپ کا آلرڈی اتر پردیش یہاں پر آپ کا ہیٹ ویب کا ستھتی جاری ہے ہمارا جو امید ہے یہ فرش سپل جو ابھی شروع ہو رہی ہے اس میں ہیٹ ویب تو سیویر ہیٹ ویب آپ کا پورا نورت انڈیا پلینز میں ہونے کی سمبھاونا ہے نورت انڈیا پلینز یعنی ہیلز میں بھی یعنی کہ آپ کا جمہوین کشمیر ہماراچل پردیش پنجاب ہریانہ نورت راجستان اتر پردیش اور بیہار جھارکن بنگال یہ پورا جو نورت مدھر پردیش آپ کو جیسے آپ کو اگر جیوگرافیکلی سمجھتے ہیں تو پورا نورت انڈیا بیلٹ میں ابھی کلاوٹ کور کم ہو جائے گی یہاں پر ہیٹ ویب کا ستھیتی جو جاری ہے وہ تھوڑا بڑے گی مونسون کے رفتار کو دیکھتے ہوئے یہ انمان ہے کہ اگلے پانچ سے چھے دنوں میں اتر بھارت میں مونسون دستک دے سکتا ہے حالانکہ دلی کے لیے ابھی مونسون دور کی بات ہے اور اس کے 29 جون تک پہنچنے کی سمبھاونا ہے 29 جون کی تاریخ ہے جو مونسون ویواغ دوارہ جاری کی گئی کہ مونسون تب تک ہٹ ہو سکتا ہے تب تک دستک دے سکتا ہے لیکن پھر لال ابھی دلی میں کوئی بارش جیسی ایسی کوئی سمبھاونا نہیں ہے لوگوں کو دلی واسیوں کو ابھی اس بیشن گرمی کا سامنا کرنا پڑے گا کیامرہ پورسن منیش جھا کے ساتھ منیش علڈہ دلی